ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہے آپ نے فرمایا جبرائیل کیا معاملہ ہے آج میں آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں جبرائیل نے عرض کی اے محبوبِ قل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ جبرائیل نے عرض کی کہ جہنم کے قل سات درجے ہیں ان میں سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقون کو رکھے گا اس سے اوپر والے چھٹے درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے اس سے اوپر پانچوے درجے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی پر ستش کرنے والوں کو ڈالیں گے چوتھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے تیسرے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے مجھے بتاؤ پہلے درجے میں کون ہوگا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کے عمت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میری عمت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی تین دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب سجدے میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے نماز پڑھ کر ہجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے صحابہ احران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ کیسی کیفت تیاری ہو گئی ہے مسجد سے ہجرے جاتے ہیں گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے ہیں جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق سے رہا نہیں گیا وہ دروازے پہ آ کے دستک دی اور سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں آیا آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا لہٰذا آپ جائیں آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب بھی مل جائے آپ گئے تو آپ نے تین بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے واقعہ کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے بلکہ مجھے ان کی نور بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجنا چاہیے لہذا آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سب احوال بتا دیا آپ حجرے کے دروازے پہ آئی اور کہا اباجان اسلام علیکم بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا اباجان آپ پر کیا قیفیت ہے کہ تین دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبیرل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری عمت بھی جہنم میں جائے گی فاطمہ بیٹی مجھے ان کی اپنی عمت کے گناہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اے اللہ ان کو موافق کر اور جہنم سے بری کر یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا یا اللہ میری عمت یا اللہ میری عمت کے گناہگاروں پر رحم کر ان کو جہنم سے آزاد کر کہ اتنے میں حکم آیا گیا اے میرے محبوب غم نہ کر میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا لوگوں اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری عمت کے معاملے میں خوب راضی کرے گے اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری عمتی بھی جنت میں نہ چلا جائے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں ہی بیل آئیکن پر کلک کریں